اسلام علیکم دوستو میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس میں میں نے دس اور گیارہ دسمبر کے کرنٹ فیر کی پوائنٹ ڈالے ہیں اور ٹاپ پندرہ پاسٹ پیپر کے کوئیشن لیے ہیں اور ٹاپ ٹین کپیوٹر کی کوئیشن لیے ہیں جو پی پی ایس کے لحاظ سے بہترین کوئیشن ہے وہ میں نے اس میں داخل کی ہے یہ ویڈیو میں نے اپنے چینل نیم آل این ون پاکستان کے لحاظ سے ایک پیکج کی طرح آپ کو پیچھلی بھی جو ویڈیو ہیں وہ بھی میں نے اسی ہی لحاظ میں کیا ہے کہ کرنٹ فیر کے ساتھ پاسٹ پیپر کے سوال بھی لیے ہیں کپیوٹر کے بھی لیے ہیں اور ایندہ جو میرے کے آئے گی ویڈیو اس میں میں نے پاسٹ پیپر کے ساتھ گرہمر کے دس سوال میں ڈالوں گا آئے تو شروع کرتے ہیں کہ پہلا جو کرنٹ فیر ہے وہ یہ ہے ایر م mexلی پاکستان کے لونے tenían فکشم کچھ آپ کا رای ہے قید ہے یہی توگر slit隊 آپ کو پاکستان جو شبکت پاکستان ڈیویر��요 ب inmates ڈیویر انٹرنیشنل ائرپورٹ بیکمینگ اٹس فسٹ ڈسٹینیشن آف دا نیو روٹ آن دسمبر گیارہ دوہزار بیس میں یہ جو کرونا کے لحاظ سے بریٹش کی ائر وے ہمارے گیارہ دسمبر دوہزار بیس میں اسلام آباد میں آئیں گی پہلی اس کے بعد ان سرپرائیز موو پرائیم منیسٹر عمران خان آن دسمبر گیارہ دوہزار بیس ری شفلڈ فور کیبنٹ میمبرز اینڈ اپائنٹڈ سینئر پولیٹیشن شیخ رشید احمد ایز فیڈرل انٹیریر منیسٹر شیخ رشید کو انہوں نے فیڈرل انٹیریر منیسٹر مکرہ کیا ہے جبکہ یہ پیچھے ریلوے کے منیسٹر تھی دا خیبر پختون خان گورنمنٹ ویل اسٹیبلشت ان انڈومنٹ فانڈ وید دا انیشیل کیپیٹل آفر پیز ٹوہنڈرڈ ملین فاردہ ری ہیپی ری ہیپیلیٹیشن آف نون مسلم ویکٹمز آف ٹیررزم انڈا پروینس یہ انہوں نے ٹوہنڈرڈ ملین کا کیپیٹل جو ہے ہیپر پختون گورنمنٹ نے انونس کیا ہے نون مسلم کے لیے گورنے گورن olds ٹوہنڈ sun ٹتی سید ، ٹوہرٰ و초ات بلین کیا ملین arbeiten ملٹی لیٹرل انسٹوٹیوشن ان کمیرشل بینک دوریگ دیوریگ دیوریگ ایر 2019 and 2020 آل موست ون فورت ہائر دن پریویس ایر ایر ایٹ پوائنٹ فور بلین ڈالر یہ انہوں نے جو انسٹوٹیوشن اور کمیرشل بینک کے لیے دوزار انی اور بیس کے جو تھے ان کو ان سے زیادہ جو بجڑی نے دیا ہے اٹھ اشاریہ چار بلین ڈالر اس کے بعد پریم منیسٹر امران خان has unveiled the logo of travel responsibly for experience in کوٹوریزم in خیبر پختون خان a calibration of between KP government ورڈ بینک گروپ اینڈ نیسلی پاکستان اس کے بعد یہ جو میں نے سوال لیے ہیں پاسٹ پیپر کے پی پی ایس اور ایف پی ایس کے کہ K2 is also known as goodwin goodwin a stain in karakram range جو K2 ہے اس کا جو دوسرا نام ایسے K2 کے لیوہ goodwin a stain بھی کہا جاتا ہے اور یہ K2 جو ہے یہ پاکستان میں karakram کی range میں اور پاکستان کا total area ست لکھ چینوے دار چینوے تھا اب یہ بڑھ گیا ہے one USA barrel is equal to one fifty nine litres USA کی جو بیرل ہے وہ ہماری one point one four nine litre کی بیرل کی مطابق ہوتی ہے the president of America who made an official visit to پاکستان واز یہ ڈیویڈ ڈی ایس نو ہوئیور تھے جنہوں نے پاکستان کا پہلی مرتبہ USA کے president تھے جنہوں نے visit کیا تھا اس کے بعد الحلال واز نیوز پیپر started بائی الحلال جو نیوز پیپر تھا یہ عبدالقلام ازاد نے کیا تھا اور جو عبدالقلام ازاد تھے جو ازادی کی partition تھے اس کے رن آف کچھ بارڈی لین اس کالڈ یہ 24 پیرل لین تھی یہ بہت مشہور ہے 24 اور 38 جو پیرل لین ہے وہ سوت اور نور کوریا کے ہے دوسری جنگ عزیم کے بعد وہ بنی تھی یہ جو 38 ہے اور 24 پیرل لین اس طرح کے سوال پی پی ایس میں بہت مشہور ہوتے ہیں اور جو پاکستان میں مون سون کا سیزن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جولائی اور ستمبر کے آخر پہ یہ ختم ہو جاتا ہے جولائی سے شروع ہوتا ہے اور ستمبر کے انڈ پہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پاکستان میں ہوتیس پلیس کون تھی وہ جاکباباد ہے اور سب سے زیادہ پاکستان میں بارش کس جگہ میں ہوتی ہے وہ مری میں ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہسٹری میں نے سوال لیا ہے جو پہلی پانی پت کی فائٹ ہوئی تھی وہ پندرہ سو چھبی میں ہوئی تھی یہ بابر اور ابراہیم لودی کے درمیان ہوئی تھی اور یہاں پر بریس گیر میں ابراہیم بابر جو تھا مغلوں کا انہوں نے مغلیہ امپیر کی بنیاد رکھی تھی اور اس نے جنگ کی تھی ابراہیم لودی کو اس میں شکست ہوئی تھی اور اس کے بعد جو دوسری جنگ ہوئی تھی وہ پندرہ سو چھپنجہ میں کی گئی تھی یہ مانو اور مرہ مانو اور ان کے درمیان دوسری جنگ ہوئی تھی اور جو تیسری جنگ تھی ستارہ سو کاسٹ میں پانی پت کے مقام میں وہ مرہ ٹو اور مسلم مانو کے درمیان ہوئی تھی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تین جنگ پانی پت کے پوائنٹ پہ ہوئی تھی ایک پہلی پندرہ سو چھبی میں ہوئی تھی دوسری پندرہ سو چھپنجا میں ہوئی تھی اور تیسری ستارہ سو کاسٹ میں ہوئی تھی اس کے بعد وار آف انڈپینڈنس واز فائٹ ٹھارہ سو ستونجا اور یہ اہم سوال ہے وین ایمیو کالج واز اسٹمبلش ان علی گھڑ ٹھارہ سو ستتر میں سکول بنایا گیا تھا اور کے بعد ایمیو ہائی سکول علی گھڑ میں ایمیو جو کالج ہائی سکول تھا اسے ہائی سکول کا بنایا گیا ٹھارہ سو پچھتر میں اور سر سید احمد خان ڈائی 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 مارچ ٹھارہ سو تھانوے میں ہو انٹروڈیوز دا ٹو نیشن تھیوری فار دا فرس ٹیم سر صحیح احمد نے ٹو نیشن کی تھیوری جو تھی فرس ٹیم انہوں نے سٹارڈ کی تھی اس کے بعد جو کپیوٹر کے پی پی ایس کے سوال کٹھے کی ہیں وہ یہ ہے یہ ویڈیو ڈوائی آرڈ پوٹ ہے اس کے بعد آرینج دا اسنڈنگ آرڈن دا یونٹ آف میموری میموری کہاں سے شروع ہوتی ہے میموری جو ہوتی ہے وہ کپی سے شروع ہوتی ہے پھر ایم بی میں جاتی ہے پھر جی پی میں جاتی ہے پھر ٹیرابائٹس میں جاتی ہے ٹھیک ہے کلو بائٹس میگا بائٹس گیگا بائٹس اور ٹیرابائٹس یہ ان کے مخفف ہیں اس کے پر ویچ ون آف دیز سٹور مور ڈیٹا دن دی ویڈی وہ بلو ریل ڈیسک ہوتی ہے تیسرا آٹپوٹ شون آن دا کپیوٹر منیٹر آن 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 امپورٹن کوئیشن آباؤ کپیوٹر ایٹ بیٹس میک آپ آ بائٹ ایٹ بیٹ ہو تو ایک بائٹ بنتا ہے جو پروسیسن کرنے بعد کپیوٹر آٹپوٹ بناتا ہے وہ انفرمیشن ہوتی ہے اس کے بعد آن آف دیز آلس نون آز ریڈ ریڈ آن رائیڈ میموری کو ریم بولتے ریڈ اور رائیڈ میموری کو ریم بولتے ہیں اس کے بعد آٹپوٹ 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 جو پرنٹ ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے وہ ہارڈ کاپی کی شکل میں ہوتا ہے جو کپیوٹر میں رہتا ہے اور اس کا آٹی فائی دیوائس آٹپوٹ 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 آٹپوٹ